وہ کیرل کا صحاب حج کے لیے جا رہا ہے پورے پھارت کے لوگوں میں بلخصوص مسلمانوں میں پیٹوں میں تقلیف ہو گئی یہ دیوانہ ہو گئے یہ پاگل ہو گئے یہ مستانہ ہو گئے یہ حج کے لیے جا رہا ہے میں کہتا ہوں میرے بھائی صحاب کو مت دیکھ بلانے والے میرے رب کو دے صحاب کو مت دیکھ بلانے والے آمنہ کے لاتے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کی باستے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کی باستے کربلائیں رد شہید کربلا کی باستے قادری کر قادری رد قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نماء کی باستے کراتا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کی باستے سائے جملہ مشائق یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کی باستے صدقائن آیان کا دے چین از علم و عمل افو و عرفان عافیت بس بے نواء کی باستے وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبِهِ الكریب اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ کوئی بھی بھاگے گا نہیں یہ وہ ذات ہے ہندوستان کا وہ بیرانٹیٹ شائر ہے جن کو سننے کے لیے پوری بھارت کے لوگ بے چین ہوتے ہیں پوری دنیا بے چین ہے اب حضرت کے لیے جو ہے اچھا اب بابو بیٹھ جاؤ آگے آجاو تو بھائی چچا چچا آگے آجائیے جلدی آئیے تھوڑا آگے آگے آئیے پیچھے والوں کو بٹھائیے بھائی جان پیچھے والے کو بٹھائیے مائک میں دوری آواز دیں اسٹیج میں بیٹھے بابکار علماء عزبی الہتراب عزیز پچوں نوجوان ساتھیوں زعیف چاچا اور اسلام کی مقدر شہجادیوں یا رسول اللہ تیرے درکی فضاؤں کو سلام گمبدِ خضراء کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سلام مسجدِ نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہو سب لوگ محبت سے جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہو وعالی برکاتہو آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے قسم کھا کے بیٹھیں آگیا جاؤں بابو آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں آگیا جائیے آپ سب لوگ آگیا ہو جائیے تاکہ پیشے والے آ کر کے بیٹھ جائیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَاكِلَّا تَشْوُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الكریب ونہنو على ذلك الامین الشاہدین والشاکرین ولحمدللہ رب العالمین غوثِ آزم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہِ دین مددے کعبہِ ایمان مددے سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ الشفاء حرومتِ روحِ پیمبر یک نظر کنسویا ما بعدِ توحید کے متبالوں شمیرِ سالت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں امامِ حسین کی یاد منانے والوں جلسِ حسینی میں آنے والوں آؤ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سیدِ افرار و اخیار گرتوں کو اٹھانے والے نبی روتوں کو ہسانے والے نبی میدانِ محشر میں کام آنے والے نبی ہماری اور آپ کی قبر میں اپنی رکھِ انور کی زیارت کرانے والے نبی غلستانی رسالت کے مہکتے ہوئے فول اللہ کے پیارے رسول جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نکھار پیدا ہو گیا جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی انہیں امام احمد رضا و تاجش شریعہ کا زمانہ نصیب ہو گیا اسی رسول حاشمی کی بارگاہ میں اکیراج عقیدت پیش کریں پڑھیں باوازِ بلند اللہ حمد صلی اللہ حضرات محترم آپ کے اور ہمارے درمیان الحمدللہ ہم اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بادشاہ ترنم شہنشاہ ترنم بلبلے باگ مدینہ واصف شاہ حدہ حضرت اسد اقبال صاحب کی بلا کلکتبی جسے دنیا کے ہر گوشے کھتے کے لوگ بڑی محبت کیا کرتے ہیں الحمدللہ ہندوستان میں حضرت حسان کہ اگر کوئی غلام سچا نظر آ رہے ہیں واصف اقبال کی ذات نظر آتی ہے الحمدللہ ہمارے بھائی لوگ آئے پہلے حضرت کو پڑھائیں مجھے بہت دور جانا ہے میں بہت دور سے آیا بھی ہوں میری جگہ پہ میں نے دوسرے خطیب کو بھی دیا ہے بس تھوری دیر میں آپ کے سامنے رہوں گا آپ لوگ سننا چاہتے ہیں امام حسین کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے کہیں یا حسین نقیف صاحب کا جواب نہیں شاعر صاحب کا جواب نہیں انتظام کرنے والوں کا جواب نہیں آپ کا جواب نہیں شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں مگر اُششاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے مگر اُششاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے اسلام کو بیدار تو ہو لینے تو جوانوں اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہاں کے لوگ بڑے جذباتی نظر آ رہے ہیں میرے بھائی سیٹی نہ مارے یہیں تک آواز رکھیں بہت اچھا مائک بج رہا ہے الحمدللہ میں تمام شرعہ اکرام کا خطبہ اسلام کا میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ میرے ساتھ مجبوری ہے اتنی بڑی عظیم ذات کو بٹھا کر میں زیادہ لمبی گفتگو کرلوں یہ غلط بات ہے لیکن دو شیر پہلے پڑھوں گا اس کے بعد میری تقریر شروع ہو جائے سرکار کی علفت میں ہے سرکار کی علفت میں ہے جو جہاں لٹا دیں گے سرکار کی علفت میں ہے جو جہاں لٹا دیں گے اللہ محمد فسطر صرف جنہیں سرکار کی علفت میں ہے جو جہاں لٹا دیں گے سرکار کی علفت میں ہے جو جہاں لٹا دیں گے سرکار کی علفت میں جو جان لٹا دیں گے جنت میں فرشتے گھر ہے خود اس کا بنا دیں گے شاید رسول اللہ جناب ناہید رضا صاحب کلیم اللہ جشت سے بیٹھے ہوئے ہیں کربلا میں ایک آواز آتی ہے دو بوند میرے نننے ہیں اس گھر کو جو پانی دے دو بوند میرے نننے ہیں اس گھر کو جو پانی دے دو بوند میرے نننے ہیں اس گھر کو جو پانی دے دو بوند میرے نننے ہیں اس گھر کو جو پانی دے دو بھون میرے ننے اسگار کو جو پانی دے محشر میں اسے نانا کو سر سے پھیلا دیں گے محشر میں اسے نانا کو سر سے پھیلا دیں گے شبیر یہی بولے مدفن میں میرے مولا شبیر یہی بولے مدفن میں میرے مولا مدفن میں میرے مولا شبیر یہی بولے شبیر یہی بولے مدفن میں میرے مولا شبیر یہی بولے مدفن میں میرے مولا اب دین کے خاطر ہم اب دین کے خاطر ہم گھر اپنا لٹا دیں گے بہت اچھا بہت مدفن کے خاطر ہم گھر اپنا لٹا دیں گے حضرات الحمدللہ بڑے مہنتی اور بہت قیمتی شاعر کو آپ نے بلایا ہے میرا کام یہ نہیں ہے لیکن عاشقی ایک بہت بڑی چیز ہے دیوانی بڑی چیز ہے اور محبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی اور سے نہ پوچھیں برہلی کے تاجدار سے پوچھیں عشق ہوتا کیسے ہے محبت ہوتی کیسی ہے عقیدت ہوتی کیسی ہے اور کیسی محبت کی جائے تو عالی حضر فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے حضرات محترم قرآن کریم کی میں نے ایک آیت ببارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے رب قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَا بَلْ اَخْيَعُونَ وَلَاكِ اللَّهِ تَشْعُرُونَ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے جو اللہ کی راہ میں گردن کتا دیے جائے انہیں مردان نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے میری قوم کے دیالو مسلمانو آج لوگ کربلا پہنا چاہتے ہی نہیں ہیں بڑی سنگید کی سے کہنا چاہتا ہو ارے بچوں سنو تم بھی کربلا پہو نوجوانوں تم بھی کربلا پہو بوڑوں تم بھی کربلا پہو علومہ آپ بھی کربلا پہو ہیں امام وہ بھی کربلا پہو ہیں مختدی وہ بھی کربلا پہو ہیں عورتیں وہ بھی کربلا پہو ہیں بیٹی وہ بھی کربلا پہو ہیں بیویاں وہ بھی کربلا پہو ہیں بہنیں وہ بھی کربلا پہو ہیں مائیں وہ بھی کربلا پہو ہیں خدا کی قسم اگر کربلا ایک بچہ پر لیتا ہے تو اس کے نکاحوں کے سامنے علی آسکر کی زندگی نہ پر آتی ہے دنیا کا ظلم ہے حسین کی محبت ہے جس نے سعودہ کربلا جس نے سعودہ کربلا حسین کا دامن حجہ کا دامن حجہ کا ہندوستان ہندوستان میں ہے ستا مسلمان حضرات محترم اگر ایک جوان کربلا پڑتا ہے تو اس جوان کو پتا چلتا ہے کہ عباس علم بردار نے اپنے باسو کو کلم کیا ہے علی اکبر نے اپنے حلق علی اکبر نے اپنی کردن کٹائی ہے امام قاسم نے اللہ رب العزت کی رضا کر کے اپنی چھانوں کو قربان کیا ہے جب ایک نوجوان کربلا پہے گا تو ایک مودی نہیں ہزار سالی میں ایک طرف ہوگا حسین کا غلام ایک طرف ہوگا وہ حسین نہ کسی سے ڈڑے گا نہ وہ حسین کر جانے والا کسی سے خوف آئے گا جب ہماری بیٹیا کربلا پڑ لے گی جب ہماری ماں ہے کربلا پڑ لے گی جب ہماری بیویاں کربلا پڑ لے گی تو وہ یقین چھانے کی کہ کربوبلا کے تب سہرہ میں امام حسین شہید ہو رہے ہیں اور جو ہے ское 이ہم وانسار جو شہید ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کر کے جو ہے اللہ ایک پر کربوبلا کے تب سہرہ میں فاطمہ کی کنیزہ جانے والی نہ گھبرا رہی ہے بلکہ اسے پتا ہے آج جو سر کر رہا ہے یہی رضا ہے اور خالی کے کائنات کی رضا کر کے جو گردن کٹا دیتا ہے میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے اس کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے آج تو ہمارا بیٹا کھول بجا رہا ہے پہلا محرم آتا ہے نوجوان کھول بجا رہے ہیں پوڑے کھول بجا رہے ہیں ابھی میں راستے میں آ رہا تھا میں نے دیکھا توپی نگا کر بڑی تاڑی والا یعنی دنڈا گھما رہا ہے کھول بجا رہا ہے اے میرے بھائی ذرا یہ تو بتا دے امام حسین کی بیلادت میں جب کھول نہیں بجا ہے حسین آزم کی شادی میں جب کھول نہیں بجا ہے اس حسین کی شہادت میں تم کھول بجا رہے ہو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تیرے پیٹے کی جو ہے روح نکل جائے گی یا تو دھول بجائے گا اگر تیرے پاپ کا انتقال ہو جائے یا تو دھول بجائے گا ہر آدمی کہے گا ورنسر نوال وہاں دھول بجایا نہیں جائے گا اگر وہاں دھول نہیں بجایا جائے گا تو حسین کی شہادت میں تو دھول کیسے بجائے گا سچی توبہ کر لو آج کے بعد دھول نہیں بجایا جائے گا آج کے بعد تاشا نہیں بجایا جائے گا آج کے بعد دنہ نہیں گمایا جائے گا بلکہ انسانی زندگی اس انتاظ میں آپ گزار دیں آو کربلا کی تاریخ پڑھو آپ کو پتا چلے کا یہ کربلا ہے کیا میرے مصطفیٰ جانے رحمت نے حجت الویدہ کے موقع پر فرما رہے ہیں صحابہ بھیکے ہیں آخری خدمہ دے رہے ہیں آمنہ کے لارد میرے نبی نے فرمایا اس کے بعد میں کوئی خدمہ نہیں پڑھنے والا اس کے بعد میں کوئی تقریر نہیں کرنے والا اس کے بعد میں کوئی واض نہیں کرنے والا صحابہ تھے ہماری اور آپ کی طرف بریانی کھانے والے مجھو نہیں تھے دیوانے نہیں تھے کمر لکھانے والے مسلمان نہیں تھے آج تو میرا بھائی محرم کے دن ہماری پیٹیاں سجدھج کر کربلا جا رہی ہے ہماری جو پہنے کربلا جا رہی ہے اے مسلمان تیری پیٹیاں کربلا جانے کے لیے نہیں ہے بلکہ حضرت سکینہ اور حضرت زینب کی کردار کو اپنا لیں اگر تیری پیٹیاں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو کر حضرت زینب کی کردار ادا کرتی ہے تو پھر اس کی زندگی زندگی ہے میری قوم کے دیالوں مسلمانوں وہ لوگ تھے بڑی محبت کرتے تھے بڑی عاشقی دیوان کی تھی اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد میں کوئی خدمہ نہیں دینے والا اس کے بعد میں کوئی واز نہیں کرنے والا صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آگئے صحابہ اس قدر رونے لگے فوٹ فوٹ کر رونے لگے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ ظاہری پردہ کرنے والے ہیں تو قیامت کے صبح تھا ہم امتیوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں صحابہ کو کیا دے کر جا رہے ہیں نوجمانوں سروں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے صبح تھا اب کوئی نبی نہیں آئے گا قرآن کہتا ہے مَا کَانَ مُحِمَّدُنْ مِرْرِقَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَنْ نَبِیِ خُدہ کی قسم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اب قیامت کے صبح تھا کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت کو کیا دے کر جا رہے ہیں اپنی امت کو کیا دے کر جا رہے ہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ قیامت کے صبح تھا میں اپنی امتوں کو دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں یہ دونوں چیزیں جو ہے مصبوطی سے تھام لینا یہ دونوں چیزوں کو جو ہے مصبوطی سے گاد باندھ لینا صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہے آقا نے فرمایا ایک ہے قرآن کل دیکھئے گا بچے بچے ڈھول بجائیں گے کل دیکھئے گا ہر کلی میں ڈھول بجائے جائے گا کل دیکھئے گا آقا رہا نکالا جائے گا لیکن کربلا کی تاریخ ہے پڑھتے نہیں میرے بھائی خدا کی قسم شورہ اسلام کو سننا ضروری ہے ساتھ ساتھ اپنے علماء کو بھی سننا ضروری ہے اپنے مسجد کے آئیمہ کو بھی سننا بہت ضروری ہے نوجوانوں میرا پیغام یہ ہے کہ خدا کی قسم آئندہ سال اگر تمہیں زندگی ملے تو اپنی مسجد کے امام سے کہیں کہ ایک محرم سے دس محرمتہ آپ جو ہے آقا حسین کی زندگی بتا دیں کربلا آئے کیسے ہیں کربلا پہنچے کیسے ہیں دین دین کے پھوکے ہیں حسین دین دین کے پیاسے ہیں حسین پھر بھی زندگی دیکھئے خدا کی قسم اس رات میں ہم لوگ جو ہے عیاشی کر رہے ہیں مکاری کر رہے ہیں ہمارا بچہ جو ہے دی جے کے ساتھ ساتھ آج جو ہے ہمارا بچہ دکھان ناچنے کے لیے جا رہا ہے کول پہ جانے کے لیے جا رہا ہے اے میرے بھائی کربلا کی تاریخ پڑھو جب نبی محرم آتی ہے یومِ آشورہ کی رات آتی ہے تو امامِ علی مقام نے سارے کے سارے لوگوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں سرو آج کی رات آخری رات ہے میں تم سب کو اجازت دے رہا ہوں جسے جانا ہے وہ چلے جائے اپنے بیٹوں کو لے کے چلے جائے اپنے بچوں کو لے کے چلے جائے اپنی بیوی کو لے کے چلے جائے حسین اس سے ناراض نہیں ہوگا کل مہدانِ محشر میں میں کہوں گا اے نانا میں نے اپنی رضا سے اسے پھیجا ہے اے نانا تُو راضی ہو جا اللہ ہو ایک بار تو چراغ امامِ حسین کے گھر پہ کھیمے میں تھے امامِ حسین نے چراغ کو بجھا دیا چراغ کو بجھانا تھا تاریخِ اسلام میں آیا ہے چراغ بجھانے کے بعد میرے حسین نے خدمہ دیا تھا لیکن پھوری تھیر کے بعد جب چراغ کو جلایا ہے تو صرف دیکھ یہ چراغ جلانے کے بعد جو صحابی اور جو لوگ جو ہیں میرے مصطفیٰ کے غلام تھے اور امامِ حسین کے آصاب ان کے چانے والے تھے دیکھا چراغ جلایا ہے تو جہاں پر بیٹے تھے ایک سی ایک انچ بھی نہ کوئی آئے گیا ہے نہ کوئی پیچھے آیا ہے امامِ علی مقام نے فرمایا تھا میں نے تو تمہیں اجازت دی ہے تم گئے کیوں نہیں ان لوگوں نے کہا اے حسین اگر آج چلے جائے گے تو بیس سال کے بعد موت تو آئے گی لیکن اگر حسین اور نبی کے اولاد چل کے آج جان دے دیں گے تو دنیا بھی آباد ہو جائے گی زندگی ان کی تھی ان لوگوں نے زندگی گساری ان لوگوں نے دنیا کو ترس دیا ایک انچ بھی آگے نہیں گئے ہیں وہ لوگ بیٹے ہیں اے حسین آپ کے نام پر ہم قربان ہونے کو تیار ہیں علم آسرار صاحب سنوکے خدا کی قسم میں نے تاریخ میں پڑا ہے ایک اللہ کے رسول کے اولاد یعنی جو ہے سیزادہ راستے میں ہے اور ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے سنو امام حسین سے محبت کرنے والو نبی کی اولاد سے پیار کرنے والو تمہیں کتنا بڑا انعام بھلنے والا ہے تمہیں پتا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کٹم پوشا کے لوگوں کو کیا ہو گیا اتنا جو ہے بڑا پروگرام کرنے کی ضرورت کیا ہے سنو کٹم پوشا کے لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت رب نے ڈالی دور سے بولو میرے نبی نے ڈالی یہ خدا نے ڈالا ہے خدا کی قسم دیکھئے گا فرماتے ہیں کہ ایک سید زادہ ہے اور وہ راستے سے جا رہا ہے ایک آدمی اپنی زندگی کی محنت کی کمائی کما کر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے حج کے لیے نکلا ہے وہ سید زادہ وہ نبی کی اولاد کہتے ہیں میں مجبور ہوں میں لاچار ہوں کچھ مدد کرتے ہیں اس نے کہا میں نبی کی اولاد ہوں وہ حاجی صاحب جو حج کے لیے جا رہا تھا لوٹا اور لوٹنے کے بعد اپنی ساری کولا لوگ حج کے لیے چلے گئے جب حج سے واپس آئے تو لوگ آ کر مبارک بات دیتے ہیں اہلے بھائی آپ کو تو مبارک بات دینے آئے ہیں میں نے آپ کو حجرِ اسود کے قریب دیکھا ہے وہ ہی کہتا ہے خانے کعبہ کے قریب دیکھا ہے وہ ہی کہتا ہے مسجدِ نبوی میں دیکھا ہے وہ ہی کہتا ہے جنت البچی میں دیکھا ہے وہ ہی کہتا ہے صفا مروا کے پہار میں دیکھا ہے یہ پریشان ہو گیا اے پروردگارِ عالم نبی کی اولاد کے نام پر دے دی ہے لیکن یہ لوگ مجھے مبارک بات دے رہے ہیں رات میں سوتا ہے آنکھ لگتی ہے جل کی دنیا بدلنے لگتی ہے اللہ کے رسول خواہ میں تشریف لاتے ہیں جب نبی کو دیکھتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اے میرے چاہنے والے تو نے میری اولاد کی مدد کی تھی آج جو لوگ تجھا مبارک بات دیتے ہیں میں نے دعا کر دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری صورت گیا ایک فرشتہ مکہ تلمکرہہ میں پھیز دیا ہے تو تو ایک سار حج کے لیے جا رہا تھا قیامت کی صبح تھا تیرے چہرے والا فرشتہ ہر سار حج کرتے رہے ہیں با 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 لوگوں پتا چلا نبی کی اولاد سے محبت نبی کی اولاد سے پیار الحمدللہ جی میں گفتگو تو ختم کر دوں گا لیکن میری تقریرہ دوری رہی اور میں نے حضرت اللہ مولانا صحیح صاحب سے کہا ہے کہ آج مجھے بہت جلدی ہے چھتر گاچ نکلنا ہے لیکن ایک مکرر میں لا کر دیا ہوں الحمدللہ حضرت کے بعد ان کی بھی تقریر آپ کو سننی ہے آخری میں میں ایک جملہ کہتا ہوں وہ جملہ یہ ہے اے مسلمان ذرا غور تو کر لیجئے اپنے آقا سے پیار کیجئے نبی نے فرمایا میں قیامت کے صبح تک دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں یعنی کل کی راہ عیاشی میں مت گزارنا کل کی راہ مرکہ مسلم کھانے میں مت گزارنا کربلا والے خدا کی قسم کھے میں میں رہ گا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکا رہے تھے کل کی راہ ہر آدمی اپنے گھروں میں قرآن نکال لے ہر آدمی اپنی پیشانی رب کی بارگا یہ کام ضرور کیجئے گا اور چلتے چلتے ایک جملہ کہہ دو حقا نے فرمایا دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں ایک ہے قرآن حضرت قرآن کب پڑتے ہیں لوگ جب کسی کا جنازہ کوئی مرتا ہے تب قرآن پڑتے ہیں نہیں قرآن ہر دن پڑھا کرو برکتیں تیرے گھر میں دیکھو آقا نے فرمایا دو چیزیں مضبوطی سے پکنے رہنا آقا وہ دو چیزیں کیا ہے نبی نے فرمایا ایک ہے قرآن اور دوسری ہے میری اہلِ بھائے میری اولاد جو قرآن کو چھوڑے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا اور جو میری اولاد کو چھوڑے گا وہ بھی گمراہ تم سنیوں قرآن کو بھی پڑھا کرو نبی کی اولاد سے بھی پیار کیا کرو ایک منٹ میں گفتگو ختم حضرت وہ کیرل کا صحاب حج کے لئے جا رہا ہے پورے پھارت کے لوگوں میں بلخصوص مسلمانوں میں پیٹوں میں تکلیف ہو گئی یہ دیوانہ ہو گئی یہ پاگل ہو گئی یہ مستانہ ہو گئی یہ حج کے لئے جا رہا ہے میں کہتا ہوں میرے بھائی صحاب کو مت دیکھ بلانے والے میرے رب کو دے گئے صحاب کو مت دیکھ بلانے والے آمنہ کے لانے کیونکہ شاعر کہتا ہے بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینہ دوسری قوموں کو دیکھو وہ چاند پہ چلا گیا وہ فقر سے سر موچا کر کے کہتا ہے میرا بھائی چاند تک چلا گیا ارے اگر ہمارا ایک بھائی پائدن یہاں سے حج کے لئے چلا جائے تو ہم بھی فقر سے کہیں گے ایسا دیوانہ ہے جو مکتہ بھی پہنچ گیا مدینہ بھی پہنچ کہتے ہیں حضرت وہ سنی ہے نا دیوبندی میں کہا بڑی تکلیف کی بات ہے جانے والا سنی ہے یا دیوبندی ہے کیا مطلب ہے تم کو میرے رب کا وہ بندہ ہے میرے نبی کا وہ سچا ہے ہاں میرے بھائی حسد سینے سے نکالو بگ سینے سے نکالو کینا سینے سے نکالو اپنے سینے کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بناو دنیا دیکھ کر کہے یہ گلام حسین جا رہا ہے دنیا دیکھ کر کہے مصطفیٰ کا وفادار کا اور میں کتمپوشا کے سارے نوجبانوں کو بچوں کو بڑوں کو سب کو مبارک بات دیتا ہوں ہندوستان کا انٹرنیشنل شاعر کو آپ نے بلایا ہے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے ہماری جماعت میں ایک ایسے شاعر ہے جس کے لیے ہم فخر سے کہتے ہیں وہ شاعر ہمارے کلکتہ کا بولونا زور سے ہسا دوسرے کو ہوتی ہے ہم چلنے کے لیے نہیں ہیں اگر کوئی بھائی آگے جا رہا ہے تو دعا دے کر کے آگے بڑھانے کے لیے محبت سے سنا کریں تقریر عدونی رہ گئی ہے لیکن حضرت علامہ مولانا شمیل قادری صاحب ازباہی میں حضرت کی بارکہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں چودہ تاریخ تک میں زندہ رہا اور پنڈیت پوتا آیا تو میری تقریر آج بھی نہیں وہ تقریر ضرور مہا ہوگی اپنے آپ کو بدلو اپنے بیٹوں سے کہو بیٹا تو بھول بجانے کے لیے نہیں ہے بلکہ نووی اور دسوی تاریخ روزے رکھنے کے لیے بیٹا رات میں کانا بجانے کے لیے نہیں ہے بلکہ رات میں قرآن خود کے آخرت کو سوارنے کی ضرور استغفراللہ ربی من کل زنبی واتو بیلے اسلام زندہ باد اسلام قائندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ